وزیر اعظم باہر سے آتا ہے تو کہتے ہیں کتنی رقم لے کر آئے ہو بھیک لے کر آگئے تو کامیاب دورہ ہو گیا وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں پہلی محول دوست الیکٹرک بائیک کی تقریب سے خطاب کہا تین سال میں ایک سو آٹھ کروڑ روپے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کم کیا پروٹوکال پر خرچ رقم بچا کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس کی قدر کرتے ہیں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کریں گے کہا مافیا فائدہ اٹھانے کے لیے پولیسی تبدیل کر دیتے ہیں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہوگی نئی نسل کے مستقبل کے لیے آج منصوبہ بندی کرنی ہوگی شہروں میں الیکٹرک بسیں لانا پڑیں گی نسی او سی کے سربراہ صد عمر کہتے ہیں کہ ملک گھیر لوگ ڈاؤن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں چاہتے عید پر پابندیاں لگائیں عید کا مزہ خراب ہو اسلام آباد ہی نہیں ملک میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں ملک میں بڑھتے کیسز پر آج وزیر آزم کو بریفنگ دینے جا رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ وہ کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے آزاد کشمیر ملکی سیاسی قیادت کا مرکز بن گیا حویلی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زہداری کے جلسے کی تیاریاں مکمل بلاول کچھ دیر میں خطاب کریں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج مزہ فراباد پہنچیں گی چھتر کلاس اور سپہر چار بجے اپر اڈڈہ لال چوک میں جلسوں سے خطاب کریں گے کراچی میں دارالالون کورنگی میں مفتی تقی عثمانی کے گارڈ نے مشکوک شخص کو پکڑ لیا سس پی کورنگی شاہ جہان کا کہنا ہے کہ مفتی تقی عثمانی پر حملہ نہیں ہوا نامعلوم شخص نے مفتی صاحب سے ملاقات کی اجازت مانگی محافظوں نے تلاشی لی تو اس کی جیب سے چاکو برامد ہوا اس شخص نے بتایا وہ گھرے لو جھگڑے سے پریشان تھا دعا کرانے آیا تھا حکومت کا تمام غیر ملکیوں کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان میں ستر سال میں چالیس سے پچاس ہزار لوگ داخل ہوئے ان کا آتا پتا نہیں تمام ویزا آن لائن کر دیے گئے ہیں غیر ملکیوں کو ایلین کارڈ کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کھولے کی اجازت ہوگی کہا پاکستان سے منشیات باہر نہیں جا رہی باہر سے منشیات یہاں آ رہی ہیں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کرنے جا رہے ہیں وزیر داخلہ کا آزاد کشمیر انتخابات میں بلے کی جیت کا دعویٰ وزیر مملکت فروخ عبید کہتے ہیں کہ کراچی والے عرصے سے ٹینکر مافیا کے حقے چڑھے ہوئے ہیں کیفور منصوبہ کراچی کے عوام کو ساڑھے چھے سو میلین گیلنٹ پانی دے گا وزیر مملکت کا کیفور کنسلٹنسی سرویسز مہائدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب چیئرمن وابڈا نے کہا کہ کیفور منصوبہ دوہزار تیئیس تک مکمل کریں گے آج کراچی میں ضرورت سے آدھا پانی ہے اکتوبر دوہزار تیئیس تک شہر میں کافی پانی ہوگا قتل کے ملزم کی زمارت سے متعلقے اس میں ٹائل مکمل نہ کرنے پر سپریم کورٹ خیبر پختونخواہ پروزیکیوشن ٹیم اور پولیس پر برہم جسٹس خاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے کہ گولیوں کے ایک کس خال ملے مگر ریکارڈ میں صرف دو گولیاں لکھی ہیں باقی گولیاں پتا نہیں آسمان پر چلی گئی یا زمین میں دب گئی خیبر پختونخواہ پولیس کرپٹ اور نااہل ہے ایسے کام کرنا ہے تو بہتر ہے پورا خیبر پختونخواہ پولیس محکمہ ختم کر دیں عدالت نے ٹائل کوچ کو کیس کا جلد فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ترخواست زمانت نمٹا دی کراچی میں آج سے نوی جماعت کے امتحانات کا آغاز سائنس گروپ کے ریاضی کا پرچہ پندرہ منٹ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا پرچہ شروع ہونے کا وقت ساڑھے نو بجے تھا ملیر کے سرکاری اسکول میں ایک طالب علم فریکچر کے باوجود امتحان دے نے پہنچا نواب شاہ میں فیزکس کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی سامنے آ گیا لڑکانہ میں پیپر تقسیم ہوتے ہی واتس ایپ پر آ گیا طلبہ واتس ایپ گروپ کی مدد سے پرچہ حل کرتے رہے مختلف امتحانی مراکس کے باہر بوٹی مافیا بھی سرگرم حل چھدہ پرچہ ایک سے دو ہزار روپے میں فروخت کرتی رہی مخبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری قاوز بھارتی فوج نے زلہ پلواما اور کلگام میں آج مزید چار کشمیری نوجوانوں کو جالی مقابلے میں شہید کر دیا دو روز میں شہدہ کی تعداد چھے ہو گئی غریت کمانڈر برہانوانی شہید اور ساتھیوں کی پانچویں برسی پر مخبوضہ کشمیر میں ہر تال مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں برہانوانی اور ان کے ساتھیوں کی برسی پر ریا لیا آزادی چاک پر کشمیری نوجوانوں کا مظاہرہ بھارتی فوج نے بائیس سال کے برہانوانی کو دوہزار سولہ میں آج ہی کے دن ترال میں شہید کیا تھا اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ونڈے آج کارڈیف میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام پانچ وجہ شروع ہوگا حارس سحیل انگلینڈ کے خلاف سیریز سے باہر